بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہونے لگلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہیں لگلانی لوگ آج میں جاری ہوں اپنے رشتہ داروں کے گھر اور راستے میں مجھے یہ ویو بہت پسند آیا ہے اور کافی زبردست ویو لگے تو میں سوچا آپ سے بھی شیئر کروں اور یہ ہے بوسن روڈ گلگشت سے آگے ہے اور یہ دیکھیں یہ راستے میں آج کافی صبح صبح کا ٹائم ہے اور رش ہوا ہوئے اور یہ ماشا الیکٹرونکس کی شوپ بھی یہاں پر ہے اور بہت ہی زبردست ہے اور ہم نے یہاں سے بہت سارا سمان بھی خریدہ تھا اور یہ دیکھیں راستے میں صبح صبح کا اور آج ویسے بھی موسم بہت خوبصورت ہے اور اتنی زیادہ سردی نہیں ہے بس ہلکل کی سردی ہے ملتان کا ویدر بہت ہی زبردست ہے دھوپ بھی نکال رہی ہے صبح صبح ٹائم ہے اور رونک بھی ہے اور یہ دیکھیں ویدر دیکھیں ہاں پر ہلکل کے بادل بھی آئے ہوئے ہیں اور موسم بہت زبردست ہے اور سردی بھی ہے اور بس مجھے راستے میں ایسے ویو دیکھنے کو ملے تو مجھے بہت پسند آتے ہیں اور میں آپ کو ایک زبردست جگہ بھی دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ ملتان کا میٹرو سٹیشن آگیا ہے یہاں پر میٹرو بغیرہ چلتی ہیں اور یہ دیکھیں گے شاپس وغیرہ ابھی صبح کا وقت ہے ابھی آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں موسم لوٹ پر ویسے بھی ہر دکان اور مارچ کیٹ زبردست ہے اور اتنی خوبصورت یہاں سے ورائٹی کی سوٹ اور چیزیں وغیرہ ملتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ مجھے بیکری بہت پسند ہے اس کا نام ہے آئیڈل سوپر بیکری اور یہاں پر ہر طرح کے بیکری میں سمان ملتا ہے اور بہت ہی زبردست اور کوائلٹی بہت زبردست ہے اور بہت ہی مزیدار یہاں پر کھانے پیلیں کی ایشیا بھی ملتی ہیں اور یہاں پر بیکری کے ہر اور آئیڈل کی بیکری کے سمان ملتا ہے اور ہم تو شروع سے یہی سے سمان کریتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ راستے میں میں یہاں سے گزر رہی تھی تو یہ آکے ہیں ہم بچوی لاز اور یہ بہت زبردست انہوں نے بنایا وار ہے اور یہاں پر بہت ہ زبردست ہاؤسیم اور بہت زبردست یہاں پر ہاؤس وغیرہ گھر بن رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر بہت ہی زبردست کھوپسورت کھوپسورت گھر بن رہے ہیں اور یہاں پر کھوپسی مدیعے تو یہاں کے یہاں اس سئیڈ پر دوسرے سائیڈ پرAA بہت ز بہت زہ بہت زیادہ بہت ہی ح今回نا corr ہے اور یہ درخت بھی بہت زبردست ہے اور اتنا زبردست ویو ہے اور یہاں یہ دیکھیں یہ ملتان کی مجھے تو بہت زبردست لگی ہے یہ ایک بچ ویلاز کلونی اور یہ دیکھیں اتنا زبردست یہاں کا ویو ہے اور یہاں پہ ہر طرح کی فیسیلٹیز یہاں پہ مجود ہیں اور یہاں پہ اپنا گھر بنائیں اور انجوائے کریں لائف کو تو بس یہاں سے میں گزر رہی تھی تو میں سوچا یہاں کا ویو مجھے بہت پسند آیا تو میں سوچا آپ سے بھی شیئر کروں اور یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست لگ رہا ہے نا یہ اور لیمپ دیکھیں یہ ساتھ ہی ہیرن بھی بنا ہوا ہے اور یہ ہے اس کا یہاں اتنا فریش محول لگ رہا ہے مجھے تو یہاں آکے بہت انجوائی کر رہی ہوں میں کیونکہ یہاں اتنا فریش فریش زبردست صاف ستھرا محول اور اتنی اتنی زبردست ویو ہے اور بس مجھ سے بس کہا نہیں گیا تو میں سوچا آپ سے بھی شیئر کروں اور بچولاز ملتان میں ہے اور بوسن روڈ کے اوم بلکل ہی بوسن روڈ پر ہی ہے اور اب میں واپس آ رہی ہوں گھر اور یہ واپسی پر یہ دیکھیں یہ کیک مارٹ ہے اور کیز اب بھی گزر گیا وہ اور یہ سرویس ہے اور یہ باٹا ہے اور یہاں پہ یہ فریش شوف بہت ہی زبردست ہے اور یہاں پہ بہت ہی یہاں آکے تو بہت انجوائی کرتے ہیں یہ بزار ویسے بھی رونک والا بزار ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ شام ہو گئی ہے صبح صبح شام کا وقت ہے اور یہ کہیں یہ کتنا زبردست ویو لگ رہا ہے اور یہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے شام کے ٹائم مجھے تو بہت پسند آتا ہے شام کے ٹائم یہ منظر اور ہلکے ہلکے بادل بھی آئے ہوئے اور سورج بھی ہے اور یہ دیکھیں آج کا دین ایسے ہی گزر گیا ہے کیونکہ رشتہ داروں ریلیٹیو والوں کے گھر جانا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بلایا تھا اور واپسی پہ پھر میں نے سوچا آپ کے لئے بھی تھوڑی سی یو شیئر کروں اور آپ کو بہت پسند آئیں گے آپ سب کا بہت بہت تھانکس جو مجھے کومنٹس کر رہے ہیں اور یہ آگے ہم چونگی نمبر نو والی سائیڈ سے اور یہاں سے اب ہم جا رہے ہیں گھر واپس اور کافی انجوائے کیا آج میں نے اپنے رشتہ داروں کے گھر اور انہوں نے نیا گھر بنایا ہوا ہے انہوں نے پھر بلایا تھا دعوت پہ تو وہاں گئے ہوئے تھے بہت ہی انجوائے کی ہے اور بہت ہی زبردست ان کا محول تھا بس ویڈیو بنانا بھول گئی پھر بناؤں گی تو نیکس ویلوگ میں آپ کو ضرور شیئر کروں گی اور یہ راستے میں بیکری آگئی ہے اور یہ دیکھیں اور اب ہم گھر کے بہت ہی نزدیک آگئے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارے گھر کے پاس روڈ ہے اور یہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے یہاں پہ اور یہ راستے میں آگئے ہے باربی ٹو نائٹ اور یہ ہے بالکل چمنزار کے ساتھ آئی ہوا پاتھ کبھ لوگ آپ کو بہت سمیگر بھی ملتے ہیں نیوے لوگ کے ساتھ شکریہ